بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم لکثورت و نساء کا مطالعہ کر رہے ہیں جس میں تعمیر شخصیت کے سوشل پہلو جس میں شریعت شریعت میں یہ سوشل سائنسز کے وہ ارشادات ہیں کہ جس کے مطابق ہم صحیح طرح چلیں تو اچھی پرسنیلٹی بن سکتے ہیں اب تک پوری تفصیل سے اب تک پڑ چکے کہ فیملی سے متعلق اللہ تعالیٰ نے شریعت کے ارشادات فرمائیں وہ پڑ چکے اور پھر اہل کتاب اور منافقین کے بارے میں ایک پورا تفسرہ اس میں فائنل وارننگ دے دی گئی اور بتایا گیا کہ بھی ایسا نہیں کرنا اور اسی طرح ہمیں جو شریعت کے حکمات ہیں اس میں حکومتی فیصلے کا اصول بھی بتا دیا گیا کہ بھی ایسے اپنے حکومت کو چلانا پڑ چکے تو اب مزید سوالات ایسی سینیریو میں آئے ہیں کہ جس میں جو جہاد سے متعلق ہیں حاصل میں ہوا یہ تھا کہ جنگ احد تو ہو چکی تھی اور اب پڑ چکے یہ سورہ بنی اسرائیل میں آپ اس سے پہلے آپ نے یہ سورہ نمبر تھری جو ہے آل امران کے اندر آپ تفصیل سے پڑ چکے ہیں کہ جنگ احد میں اللہ تعالیٰ نے پورا تفسرہ فرمایا اس کے بعد پھر مسلمانوں کو جہاد کے لیے حکم دیا گیا اور یہ صحابہ کرام پہ حکم کیا تھا کہ تم جہاد کرو اس لیے کیوں اس کی کیا ریزن تھا اس سب کو یہی پہ ڈسکشن یہی چلے گی اصل مذہبی جبر کا ظلم تھا جس کے لیے جہاد یہ کیا کرنے کا حکم دیا گیا جسے پرزیکیوشن ہم آج کل کہتے ہیں انگلیش میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو سرسر رحمت ہے جس کی شفقت ہمیشہ کے لیے ایمان والو اپنے اسلحہ سنبھالو اور مظلوموں کی مدد کے لیے نکلو جیسا موقع ہو الگ الگ دستوں یعنی یونٹ کی صورت میں یعنی اکٹھے یعنی ایک برگیٹ کی شکل میں ہو کر تم جاؤ وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَلْ لَيُوبَتِّيَنَّ فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَتٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّا اِذْ لَمْ أَكُمْ مَعَهُمْ شَهِيدًا تم میں سے یقیناً وہ لوگ بھی ہیں جو اس طرح کے موقعوں پر بلکل ڈھیلے پڑ جائیں گے پھر اگر تمہیں کوئی گزند پہنچے تو کہیں گے کہ اللہ نے مجھ پر بڑی انائت کی اور میں ان کے ساتھ موجود نہ تھا تو وہ کہیں گے بڑا جی شکر ہے جی جان چھٹی ہم نہیں گئے تو یہ اصل میں انہی منافقین کا تفسر آئے کہ جو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ایسا ان کا ایٹیٹوڈ ہوگا تو دیکھیں اس کا ریزلٹ ہوا کہ واقعی بہت سے لوگ مخلص بھی ہو گئے تو انہوں نے اس چیز سے پھر وہ بچے تو یہ اللہ تعالیٰ نے جہاد کا حکم کیوں دیا گیا کہ یہ پرزیکیوشن ختم ہو کہ اس زمانے میں یہ معاملہ تھا کہ بادشاہ کی یا جو بھی اس چھوٹی سی حکومت کا جو بھی سربراہ ہوتا تھا تو وہ چاہتا تھا کہ سارے لوگ اس کے مذہب پر عمل کریں اور جو نہیں کرتے تو ان کو بہت بری طرح یا تو قتل کیا جاتا یا انہیں بہت بری صدایں ان کو دی جاتی تھیں اب اللہ تعالیٰ نے یہ پورا ایکشن اس طرح سے کیا کہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہ معاملہ پورا اپریشن پورے عرب میں کر دیا اور فرمایا کہ بھی یہ تاکہ ایسی جگہ لوگوں کو مل جائے کہ جو ایمان لائے تو وہ چھوڑ کے اس میں آ جاں اور سکون سے رہے کہ جن پر یہ ایک مذہبی جبر ہے تو وہ چھوڑ کے آ جاں اس کے بعد پھر اگلے سٹپ پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں جو دو سپر پاورزوں زمانے کے تھی کہ ایک رومن ایمپائر اور دوسری ایران ایمپائر جو ہے یہ دونوں بہت بڑے بڑے ایریاس میں تھی تو ان پر بھی اور ان کے جتنے چھوٹی چھوٹی ان کے انڈر جو جو ریاستیں تھی تو ان پر یہ خطوط لکھے یہ دعوت کے نہیں تھے بلکہ ایک وارننگ کے ایک یہ تھے کہ بھئی تمہیں اگر تو آپ ایمان لے آئیں گے آپ کی حکومت رہے گی اور نہیں اور لوگوں کا ایسے جبر رکھیں گے تو پھر تیار ہو جائیں آپ کے لیے یہ جنگ ہوگی جسے لازمی آپ کو اٹھنا تو پھر یہ ہوا اور حضرت ابوبکر عمر اور عثمان رضی اللہ عنہ ان کے زمانے میں یہ ہوا کہ یہ ساری جتنی حکومتیں سب کی سب سرندر یہ دونوں سپر پاورستی ہیں آپ امیجن کریں کہ جیسے آج کل کے زمانے میں اگر امریکہ اور یورپ یا اگر دونوں سپر پاورز ہیں تو یہ اکدم سرندر اس لیے کر لیں لیکن شاید ان کو اس لیے ٹائم اتنا ملا ہوا ہے کہ انہوں نے مذہبی جبر نہیں رکھا یعنی ہر آدمی کو آزادی ہے کہ جیسے چاہے وہ اپنے جس پر پہ بھی عمل کرنا چاہے کر لیں تو وہ نہیں کرتے تو اس لیے اللہ نے ابھی ان پہ یہ اکشن نہیں کیا لیکن اس سمانے میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو پھر یہ اکشن ہوا اور پھر یہ سپر پاورز قتم ہوئی صرف ایک ایک حصہ تھا افریقہ کی ایک حکومت جو ہے تو اس کے بادشاہ ہی مان رہے تھے اور انہوں نے بالکل آزادی دے دی تھی سارے لوگوں کو اور پھر صحابہ اکرام جاتے رہے کبھی جنگ نہیں ہوئی اور وہاں پہ صرف دعوت کے ذریعے یہ پورے افریقہ تک یہ دعوت جو ہے وہ پھیل گئی تو یہ ریزلٹ ہوا تھا اب مزید جہاد میں منافقین کے ایٹیٹیوٹ میں مزید تفسرہ بھی فرمایا اور اگر تم پر اللہ کا کوئی فضل ہو جائے تو لازمان کہیں گے اور اس طرح کہیں گے کہ گویا ان کے اور تمہارے درمیان کبھی کوئی رشتہ محبت ہی نہ تھا کہ کاش میں بھی ان کے ساتھ ہوتا تو بڑی کامیہ بھی حاصل کر لیتا یعنی جب صحابہ اکرام کی جنگوں کی یہ جو جو یہ فتح کرتے جائیں گے تو تب بڑی خواہش ہو گیا ہم بھی ذات ہوتے چلو ہمیں بھی حصہ مل جاتا یہ خواہش ان میں ہو پھر اس کے بعد فرمایا فَلْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اللَّذِينَا يَشْرُونَ الْحَيَاتَ الدُّنْيَا بِلْآخِرَةً وَمَنْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَصَوْفَ نُقْطِيهِ عَجْرًا عَظِيمًا ایسے لوگوں کی اللہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس لئے کہ وہی لوگ اللہ کی راہ میں لڑنے کے لئے نکلیں جو دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے میں دیر ڈالنے کے لئے تیار ہو ان کے لئے بشارت ہے کہ جو اللہ کی راہ میں لڑے گا اور مارا جائے گا یا غلبہ پائے گا اس سے ہم ضرور عجرِ عظیم عطا کریں گے تو یہ ایک گارنٹی اللہ تعالیٰ نے کر دی اور آپ دیکھئے اس کا ریزلٹ کیا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیات آئیں تو اس کے بعد پھر آپ کی جنگ چل رہی تھی چلنے لگی تھی اب خیبر کی جنگ جو ہے یہودیوں کے لئے اور اس میں یہ ایک نظر آ رہا تھا کہ بڑا آسانی سے یہ معاملہ ہو جائے تو اس وقت منافقین نے بڑی کوشش کی کہ بھی یا رسول اللہ میں بھی آپ شامل کریں ہم بھی یہ جہاد کرنے کے لئے آنا چاہ رہے ہیں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روک دیا اور فرمایا کہ صرف وہی ساتھی میرے ساتھ آئیں گے جو میرے ساتھ ایک اسپیشل عمرے کے لئے میرے ساتھ چلے گئے تھے مدینہ منمرہ اور اس وقت وہ عمرہ نہیں ہوا تھا یعنی عجر تو ان کو پورا مل گیا لیکن مکہ والوں نے ان کو روکا تھا اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے معایدہ کر لیا تھا کہ بھی آپ سے دس سال تک کوئی جنگ نہیں ہو گی اور انہوں نے بھی یہ سائن کر لیا تھا تو اب اس میں جتنے صحاباتیں وہ بہت مخلص تھے پندرہ سو تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہی کو لے کے پھر خیبر پر گئے اور وہ بڑا آسانی سے پورا سرندر وہ یوگدی انہوں نے کر لیا یعنی ان کے ساتھ کلے تھے اور چھے کلے تو فورا آسانی سے ہو گئے ایک کلے میں توڑی سی مشکل ہوئی کہ جس کی تصویر آپ کو میں پچھلے لیکچرز میں دکھا چکا تھا یہ ابھی بھی موجود ہیں آپ جائیں خیبر میں جو مدینہ منورہ سے سیونٹی کلومیٹر ہے تو آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں وہ خیبر ابھی بھی اس کے وہ قبیلے جو یوگدیوں کے تھے انہوں نے جو کلے بنائے تھے وہ ابھی بھی ہیں آپ وہ دیکھ سکتے ہیں تو وہاں مشکل ہوئی تھی لیکن پھر ایک زبردست قسم کی جنگ میں وہ بھی آسانی سے سرندر ہو گئے تھے اور ان کا مین بڑا پہلوان جو ہے وہ حضرت علی و عطی اللہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ مقابلے میں آیا تھا اور بڑا آسانی سے وہ اس دنیا سے مرا گیا تھا تو یہ ریزلٹ تب دیکھئے کہ یہ اس طرح کے معاملات اللہ تعالیٰ نے بتائے کہ صحابہ کرام پر یہ ریزلٹ ہوں گے تو یہ ہوئے اور پھر تو یہ وہ کہ پورے کا پورا عرب اور عرب سے بڑھ کے دنیا کی سب سے بڑی سپر پاورز رومن ایمپائر اور ایران ایمپائر یہ دونوں سرندر کر گئے تھوڑی سی جنگیں ہوئیں اور ان جنگوں میں ان کے لوگ آسانی سے بلکل اسی طرح سے مرتے چلے گئے ان کی فوجیں کہ جو بلکل ایسے کہ جیسے آپ کوئی سبزی جو ہے وہ کاٹ رہے ہوتے ہیں ایسی حالت ہو گئی تھی اور پھر اس کے بعد تو یہی ہوا کہ وہاں پہ پوری دنیا کیلئے ازادی آگئی کہ بھی دوسرے ملک کے لوگوں تک دعوت پہنچتی اگر ان کے بادشاہ ان کو اپنے مذہب سے روکتے تو وہ آسانی سے وہ چھوڑ کر اہل ایمان کے پاس آ جاتے ہیں اور وہاں کے آرام سے سکون سے اپنی زندگی رہتے ہیں جہاں کہ دوسرے مذہب کے لوگ ہیں وہ بھی آ جاتے تھے بڑے امن سے رہتے تھے خود جہودی بتاتے ہیں ان کی ہسٹری آپ انہیں کی بکس میں پڑھ لیں تو وہ بتاتے ہیں کہ جی بڑا امن اور سکونہ میں ملا کہ مسلمانوں کے ساتھ رہے پھر جہاد کی ریزن اللہ تعالیٰ نے اب بتائی ہے جس کو میں پہلے بتا چکا کہ ریلیجیس پرزیکیوشن وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَدْعْفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالْنِسَائِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ قَرْيَةِ الزَّالِمِ اَهْلُهَا وَجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا اے ایمان تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی راہ اور ان بے بس مردوں خواتین اور بچوں کے لئے نہیں لڑتے جو فریاد کر رہے ہیں کہ اے رب ہمیں اس بستی سے نکال دے کہ جن کے لوگ ظالم ہیں اور ہمارے لئے اپنے پاس سے ہمدرد پیدا کر دے اور اپنے پاس سے حامی اور مددگار پیدا کر دے تو یہ دعا کر رہے تھے اور یہ مکہ مکرمہ میں اور اس طرح اور قبیلوں کے بھی بہت سے لوگ تھے کہ جن پہ یہ پرزیکیوشن تھی کہ ان کے لیڈر وہ شیر کرتا تھا تو وہ کہتا تم بھی یہ کرو یہ پوجہ جو ہے کرتے رہو تو یہ مجبور تھے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے کہ کسی طرح ہمیں نکلنے کا رستہ مل جائے پھر فرمایا انہیں بتا دیجئے اے رسول ایمان والے خدا کی رامے جنگ کرتے ہیں اور منکرین اپنے سرکشوں کی رامے یہ شیطان کے دوست ہیں تو تم شیطان کی دوستوں سے لڑو اور بے پروہ ہو جاؤ اس لیے کہ شیطان کی چال بڑی کمزور ہے اور واقعی اس کا پھر ریزلٹ ہوئی ہوا کہ آپ امیجن کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو حکومت مدینہ منورہ میں بہت بڑی آپ کرنے سے زیادہ تھا کوئی تیس چالیس کلومیٹر جتنی بڑی حکومت تھی لیکن وہ آپ ہی کے سامنے یہ پورا عرب جس میں آج کل کا سعودی عرب ابو ذبی امان یمن سارا سرنڈر ہو چکے تھے اور پھر اس سے اگلے جو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وارننگ کے خط جن جن بادشاہوں کو بیجے تھے وہ سارے بھی پھر ابو بکر عمر اور عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں سارے سرنڈر ہو چکے تھے تو یہ ہوا تو ریزلٹ یہ ہوا کہ یہ پرزیکیوشن ختم ہو گئی معاملہ ختم اس سے بعد پھر اگلا معاملہ وہ ہوا پھر اگلی نسلوں میں پھر نائنٹی ٹو ہجری میں یہ واقعہ ہوا تھا کہ اسپیشلی سندھ جو پاکستان کا ایریا اس سمانے میں سندھ سے مراد وہ سارا علاقہ ہوتا تھا کہ جہاں دریائے سندھ جہاں سے آتا ہے اور وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ خیبر پختونخواہ پنجاب اور سندھ اس سارے کو عرب لوگ سندھ ہی سمجھ دیتے تھے اس پورے کو تو وہاں پہ یہ حرکت انہوں نے کی کہ بہت سے اہل ایمان لوگ جو سری لنکا تک دعوت پہنچی تھی وہ ایمان لائے تھے اور اب حج کرنے گئے گئے تھے تو رستے میں کچھ ڈاکووں نے ان کو اغوا کر لیا تھا تو اس وقت مسلمانوں کا جو گورنر جو عراق تھے تو انہوں نے پورا خط لکھا کبھی یہ ان لوگوں کو تم نے ہی کیا ان کو فاراں ازاد کرو تو بادشاہ نے بلکل کوئی جواب نہیں دیا کوئی دیا بھی تو بس ایسے ہی کہ نہیں جی ہمیں کچھ نہیں کر سکتے ان کا حالانکہ وہ ڈاکووں انہی کے اندر تھے تو تب انہوں نے پھر یہ کیا کہ محمد بن قاسم جو انہی کے بتیجے تھے ان کو ایک پوری فوج کو بھیجا اور یہ پورا سندھ یعنی کچھ ہی مہینوں کے اندر اندر کہ یہ بلکل کراچی سے سیونٹی کلومیٹر دور کا علاقہ ہے کہ جو انہوں نے فوراں فتح کیا اور پھر کچھ مہینوں میں یہ ملتان تک پورا فتح ہو گئے اور یہ سندھ پورے کا پورا یہ مسلمانوں کے ایریا اس طرح بن گیا تھا اور این اسی ٹائم میں یہ واقعہ ہوا کہ بلکل مغرب میں آپ دیکھئے تو مغرب میں مراکش کے ایریا سے یہ خود ریکویسٹ کرسچنز نے کی سپین کے ایریا کہ جناب ہمارے بہت مسئلے ہو رہے ہیں یہ ہو رہے تو آپ کچھ ہماری مدد کریں تو تب یہ لوگ گئے اور انہوں نے کی اور وہاں پہ بادشاہوں میں آپس میں لڑائی جگڑیں ہوئی تھی چنانچہ یہ سارے سرنڈر ہوئے اور پورا سپین یہ بھی اہل ایمان کے پاس آیا اور سات سو سال رہا ان کے پاس پھر تیسرا کام اسی ٹائم میں ہوا وہ یہ ہوا کہ ایرانی ایمپائر کا بڑا حصہ تو فتح ہو چکا تھا لیکن کچھ حصہ یہ تاجکستان ازبکستان ترکمانستان یہ سارے علاقے رہ گئے تھے تو یہ لوگ اب وہاں سے جنگوں کے لیے تیار ہو رہے تھے تو پھر اب مسلمانوں نے وہاں پہ کیا اور اس پورے کو سرنڈر کر لیا تو دیکھیں یہاں تک کی یہ پوری عبادی یہاں تک پھیل گئی اور اب ہر انسان کو ازادی مل گئی یہ ریزرڈ یہ جہاد ایسا تھا اب جہاد سے متعلق منافقین کا رویہ بھی اللہ تعالیٰ نے وہ بھی پھر تفسرہ کر دیا یہ بار بار کیوں منافقین کا آتا ہے کہ اب یہ تھا کہ بہت سے لوگ منافقین تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو ان پہ تفسرہ آتا تو واقعی ان کو بھی سما جا جاتی ہے منافق ہے اور پھر ان میں سے واقعی جو کسی حد تک منافق تھے یعنی ہنڈر پرسنٹ نہیں تھے تو وہ واقعی پھر سچ مچ ایمان لے آتے تھے اور پھر وہ ہنڈر پرسنٹ ایمان لے لیتے علم ترائیل اللہزین قیل لہم کفوا ایدیكم واقیموا الصلاة وعطوا زکاة فلما کتب عليهم القطال اذا فريق منهم جخشون الناس كخشية اللہ او اشد خشية وقال ربنا لما كتبت علينا القطال لولا اخرتنا الى اجل قریب قل مطاع الدنیا قلیل والآخرت خیر لمن اتقا ولا تظلمونا فتیل آپ نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جن سے کہا جاتا ہے کہ ابھی لڑنے کی وقت نہیں اس لیے ہے اپنے ہاتھ روکے رکھو نماز کا اتمام کرو اور زکاة ادا کرتے رو تو یہ نماز اور زکاة سے جھی چراتے اور جنگ کے لیے بیتاب ہوتے تھے لیکن جب ان پر جنگ فرض کر دی گئی تو اب ان کی حالت یہ ہے کہ ان میں سے گروہ لوگوں سے اسی طرح ڈرتا ہے جس طرح اللہ سے ڈرتا ہے اور اس سے بھی زیادہ کہتے ہیں رب تو نے یہ لڑائی ہم پر کیوں فرض کر دی ہمیں کچھ تھوڑی سی محلت اور کیوں نہیں دیتی ان سے کہہ دیجئے کہ دنیا کی سرمایہ بہت تھوڑا ہے اور جو کچھ پرہیزگاری اختیار کریں ان کے لیے آخرت ان سے کہیں بڑھ کر اور وہاں تمہاری ذرا بھی حق تلفی نہ ہوگی یعنی یہ تھا کہ ابھی کوئی جہاد کا حکم نہیں آیا تھا تو پڑا وہ کرتے تھے نماز اور زکاة تو اسے تھوڑا سا بس جیسی بھی جیسے بس میں وہ کر لیتے تھے یہ لیکن کوالیٹی نہیں تھی اس نماز کے اور زکاة میں مجبوراں تھوڑی بہت دیجت تھے لیکن جنگ میں کہتے تھے جناب جہاد ہوتا ہم تو سب سے پہلے آئیں گیا تو یعنی اپنے آپ کو بڑا یہ مخلص دکھاتے تھے لیکن پھر جنگ کا حکم آیا تو پھر دل میں ان کے ہی آیا تو اللہ تعالیٰ نے دیکھی اس آیت میں پوری تفصیل بتائی تو تب منافقین کو سمجھ آئی کہ واقعی آیا یہ سچ مچ اللہ کے رسول ہے کہ جو این ہمارے دل کی باتیں ہمیں بتا رہے ہیں کہ دیکھیں یہ ایسا موجزہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مزید میں کر دیا کہ ان کے دلوں میں جو جو باتیں دی پوری یہاں پہ کر دی کہ جناب یہ ہے اب بتاؤ تو پھر واقعی ان کے بہت سے لوگ وہ مخلص بھی ہونے لئے پھر ان کے سوالات اور جواب دیا اینما تقون یدرکم الموت ولو کنتم فی بروجم مشیداتیوں وائن تصب ہوں حسناتویں یقولو ہادہی من عند اللہ وائن تصب ہوں سیئیتن یقولو ہادہی من عندک قل کل من عند اللہ فمالی هاولائل قوم لا یقادونا یفقہونا حدیثا رہی موت تو تم جہاں کہیں بھی ہو ہر حال میں تمہیں آف کر رہے گی خاتم کیسے مضبوط اور بلند و بالا قلوں میں ہو زبان سے وہ یہ تمہاری رسالت کا اقرار تو کرتے ہیں اور اگر انہیں کوئی کامیابی حاصل ہوتی کہتے ہیں یہ خدا کی طرف سے اور اگر کوئی نقصان پہنچتا ہے تو کہتے ہیں یہ تمہاری وجہ سے تو کہہ دیجئے کہ ہر چیز اللہ کی طرف سے اس لیے جو کچھ ہوتا ہے اسی کی ازن سے ہوتا ہے آخرین لوگوں کو کیا ہو گیا کہ کوئی بات سمجھنے کے لئے تیار نہیں ہوتی یعنی تب یہ تھا کہ اب جب جنگیں بدر ہوئی تو اس میں بڑا آسانی سے پوری لیڈر جو ہے ایک کفار کی سم مارے گئے اور بہت سے قیدی بن کے آگے تو تب منافعہ یہ تو اللہ کی طرف لگ رہی ہے سوچا لیکن جب ایک اہد کے اندر تھوڑے سے ٹائم کے لئے چند گھنٹوں کے لئے یہ ہوا کہ کچھ صحابہ شہید ہوئے تھے تو تب یہ تمہاری وجہ تو انہوں نے کہہ دیا کہ جی یہ تم لوگوں کو طریقہ ہی آتا جنگ کرنے کا ہم اگر ہوتے تو تمہارا ٹھیک کر لیتے تو اللہ تعالی نے بتا دیا کہ بھی اللہ تعالی نے خود یہ ازن دی تھی اجازت دی تھی تاکہ کچھ تھوڑا سے امتیان صحابہ اکرام کا بھی ہو جائے یہ کر دیا تھا اس لیے یہ پورا بتا دیا کہ تمہارے پروپیگنڈے کی ضرورت میں پھر مزید فرمایا مَا عصابَكَ مِن حَسَنَتٍ فَمِن اللَّهِ وَمَا عصابَكَ مِن سَيِّئَتٍ فَمِن نَفْسِكَ وَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولَهُ وَقَفَا بِاللَّهِ شَهِدَا یہ حقیقت ہے کہ تمہیں جو بھلائی بھی پہنچتی ہے اللہ کی انعائیت سے پہنچتی ہے اور جو مصیبت آتی ہے وہ تمہارے اپنے نفس کی طرف سے آتی ہے ان کی اصل بیماری یہ ہے کہ یہ تمہاری رسالت کے بارے میں متردد ان کی پروانہ کیجئے ہم نے تمہیں لوگوں کے لئے رسول بنا کر بھیجائے اور اس کے لئے اللہ کی گوائی کافی ہے یہ کنفرم کر دیا مَن يُتِعَ اللَّهِ مَن يُتِعَ الرَّسُولَ فَقَدْ عَطَعُ اللَّهِ وَمَن تَوَلَّ فَمَارْسَلْنَاقَ انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ جو رسول کی طاعت کرتا ہے اس نے در حقیقت اللہ کی طاعت کی اور جس نے مو موڑ لیا تو اس کی کوئی ذمہ داری تم پر نہیں ہے اس لئے کہ ہم نے تمہیں ان پر ایک نگران بنا کر یا مینیجر بنا کر نہیں بھیجائے تو یہ بتا دیا گیا کہ ابھی یہ دیکھ لیجئے ان کی پوری ہم نے بتا دی ہے سیچویشن اور واقعی پھر منافقین کا جب یہ پتا چلا ان کی دل کی باتنیں بھی یہ خود قرآن میں آگئی تو تب ان کو سمجھ میں آگئی اچھا جی یہ بات ہے ہم لوگوں کے لئے یہی ہے کہ ہم نے یہی ایٹیٹیوٹ سے بچنا ہے اگر خدا نہ خاص طاعت میں سے کسی کوئی ایسی عادت بنی ہوئی ہے تو اس کو ٹھیک کرنا ہے پھر مزید فرمایا ان کی باتوں کو اللہ تعالی نے یا ان کے دلوں میں جو ہے وہ بھی سب کچھ اللہ تعالی نے کر لیا وَيَقُولُونَا تَعْتٌ فَإِذَا تو ان میں سے گروہ اپنی اس بات کے بلکل برخلاف مشورے کرتا ہے ان کی یہ تمام سرگوشنیاں اللہ ریکارڈ کر رہا ہے سو ان سے اعراض کرو اللہ اس پر بھروسہ رکھو اور جان لو کہ اللہ بھروسے کے لئے کافی ہے تو یہ صحابہ اکرام کو بتا دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا کہ جناب ان کے یہ اس طرح کا یہ مشورے الٹے اس کے ریورس کر رہے ہوتے ہیں ان یہاں پہ پورا سرنڈر کر رہے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کی باتیں پوری بتا دی افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدون فیخ فیہ اختلافا کثیرا تمہاری رسالت کے بارے میں انہیں تردد کیوں ہیں پھر کیا یہ لوگ قرآن پر غور نہیں کرتے اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس میں بہت کچھ اختلافات یا دیکھ لیجئے آپ قرآن پاک کو پورا شروع سے آخر تک پڑھ لیجئے تو ایک ہی حکم جو ہے وہی آرہا ہوتا ہے ایمان اور عمل سالح تو یہ ایمان اور عمل سالح اور ایتھکس یہی قرآن کا موضوع ہے اس کو پڑھتے چلے جائیے کہیں بھی دیکھیں کہ کوئی ایک دوسرے میں کوئی فرق نہیں آئے گا تو یہ آپ کر لیں اس میں آپ کے ذہن میں سوال آ جائے گا تو بلا تکلوف آپ ایمیل کر لیں تاکہ آپ بھی یہ خدمت کر سکتے اس کے بعد اہل ایمان کو احتیاط کا حکم بھی دے دیا اس میں وَإِذَا جَاءَهُمْ اَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ اَوِلْ خَوْفِ اَضَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ اِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى اُولِلْ اَمْرِ مِنْهُ لَعَلِمَهُ 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 الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُ وَلَوْ لَفَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا اہل ایمان یہ تمہارے خیر خواہ رہی ہیں اس لیے انہیں جب امن یا خطرے کی کوئی بات پہنچتی ہے تو یہ اسے پھیلا دیتے ہیں درحالہ کہ اگر یہ اللہ کے رسول اور ان لوگوں کے سامنے اسے پیش کرتے جو ان میں سے معاملات کے ذمہ دار بناے گئے ہیں تو جو لوگ ان میں سے بات کی تہ تک پہنچنے کے صلاحیت رکھتے ہیں وہ اس کو سمجھ لیتے ہیں اگر انہوں نے شیطان کی راکھتیار کی ہے اور اگر تم پر اللہ کا فضل یا اس کی رحمت نہ ہوتی تو تھوڑے سے لوگوں کو چھوڑ کر تم سب شیطان کے پیروی کرتے ہیں انہیں ان منافقین نے یہ حرکت کی کہ جو جو چھوٹی موٹی جو بھی الٹی بات آ جاتی یا خود بنا لیتے تو پھر پروپے کرنا کرتے ہیں تو اس لیے اہل ایمان صحابہ اکرام کو حکم دیا گیا کہ ابھی ان سے دور کے رہی ہے ان سے بالکل اتمنان نہ کیجئے یہ بالکل آپ کے ساتھ خیر خواہ نہیں ہے اس لیے یہ پروپے کرنا کرتے ہیں تو آپ نے بچنا ہے تو واقعی صحابہ اکرام بچتے بھی رہے سے اور ہمارے لیے بھی یہی ہے کہ ہمیں اگر ایسے لوگ مل جائیں کہ جو اس قسم کا پروپے کرنا کر رہے ہیں تو ہمیں اسے بچنا ہی چاہیے چلو ہم حسنہ ظن کرتے ہیں ہم نہیں کسی کو منافق کرتے لیکن یہ پتا چل گیا کہ بندہ ریلائبل نہیں ہے تو اس سے کم از کم بچنا چاہیے فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا تُقَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ وَحَرِّدِ الْمُؤْمِنِينَ عَصَ اللَّهُ اَنْ يَكُفَّ بَعْسَ الَّذِينَ كَفَرُ وَاللَّهُ اَشَدُّ بِعْسَن وَاَشَدُّ تَنْكِيلًا سو اے رسول انہیں چھوڑ دیجئے اور اللہ کی راہ میں جنگ کیجئے تا آپ پر اپنے یا آپ پر اپنی ذات کے سوا کسی کی ذمہ داری نہیں ہے اور ایمان والوں کو جنگ کے لیے اُبھار لیجئے باید نہیں کہ اللہ ان لوگوں کو زور توڑ دے جو منکر ہو گئے ہیں اللہ کا زور سب سے زیادہ ہے اور اس طرح کی منکروں کو وہ بڑی عبرت انگیز سزا دینے والا ہے مَنْ يَشْفَعْ شَفَاعْتًا حَسَنَتًا يَقُلْ لَهُ نَصِيبٌ مِنْغَا وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَاعْتًا سَيِّئَتًا يَقُلْ لَهُ كِفْلٌ مِّنْهَا وَقَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَئِن مُقِيدًا یہ جہاد کے لیے گریز کے مشورد تین نے بتا دیجئے کہ جو اچھی بات کی حق میں کہے گا وہ اس میں حصہ پائے گا اور جو برائی کے لیے کہے گا وہ اس میں حصہ پائے گا یہ اللہ کا فیصلہ ہے اور اللہ ہر چیز تھی طاقت رکھنے مانا تو یہ بتا دیا کہ آپ ان سے احتیاط کیجئے یہ گرنٹی ہے کہ آپ کے لیے یہ فتح ہونی ہے اور سچ مچ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے چونکہ یہ جنگ ہو رہی تھی تو اس میں پھر تو ہوا یہ کہ آسانی سے پورا عرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سرندر کر لیا سمجھ سارے قبیلوں جو پہلے سارے مل کے جنگ کرنے آئے تھے سارے سرندر کر گئے اور ایمان لے آئے پھر اس کے بعد پورا آپ دیکھ لیجئے کہ یہ افغانستان اور ازباکستان سے لے کے اور سپین تک کے لوگ پوری حکومتیں سرندر کر دیں تو یہ ہوا تھا تو اس کے لیے یہ وہی بات ہے کہ جو آپ خود بائبل میں پڑھیں تو وہاں پہ بھی یہی حکم ہاتا ہے کہ بھی یہ اللہ کا زور سب سے زیادہ ہے یعنی تب آپ بائبل میں اگر پڑھیں تو ملتا ہے کہ دوسری قومیں جو افار تھی مشرق تھے تو وہ بات کر رہے تھے تو اس میں وہ یہ کہہ رہے تھے بھی ان کے تو جنگ میں خدا جو ہے وہ آگے 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 وہ جنگ کر رہا ہوتا ہے اور آگے آگے اس کی ہر چیز چل رہی ہوتی ہے اور یہ ہم تو جی اب پھر مقابلہ کیا کریں ان سے اور سرندر کیے جاتے تھے تو یہ رضل تھا اور یہی صحابہ کرام کے ساتھ ہوا تو جنگ اس کے ساتھ پہ جہاد کے لیے آگے پھر کچھ ایتھکس کے حکمات ہیں جو اگلی آیات میں ہیں تو اس کو پھر انشاءاللہ تعالی ہم اگلے لیکچر میں اسے مکمل کرتے ہیں ابھی جو آپ کے ذہن میں سوالات ہوں بھیج دیجئے تاکہ آپ کی خدمت یہ کر سکیں کہ جب آپ دے سکیں ایکسپلین کر سکیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ